اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جیسے ہی دیوالی کا یا ہولی کا یا اسی طرح کا کوئی بھی موآہ ہوتا ہے تو اکثر خواتین کی طرف سے یہ شکایت آتی ہے کہ جب بھی دیوالی یا ہولی کا کوئی موآہ ہوتا ہے تو ہم پر آسے بھی اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پر کسی نے چادو کرا دیا ہے یا ہم پر کچھ جنات کے اثرات ہیں یا پھر کسی کی نظر بد ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج میں انشاءاللہ ایسی تمام بہنوں کے لیے اور اپنے تمام بھائیوں کے لیے جو بھی اس طرح کی پریشانیوں کو فیض کرتے ہیں اس طرح کی پریشانیوں سے گزرتے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے گھر میں جادو کے اثرات ہیں یا آسے بھی اثرات ہیں یا پھر جناتی اثرات ہیں ان تمام لوگوں کے ایک پہترین عمل بتانے والا ہم صبر دست عمل ہے اور معتبر عمل ہے اگر آپ اس کو کر لیں گے یقین کے ساتھ کریں گے مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ بہت بہت زیادہ اپنے اندر سکون پائیں گے اور ہر طرح کے جناتی اور تمام طرح کے اثرات چاہے وہ آسے بھی اثرات ہو یا کوئی جادو ہو ٹوٹ کا ٹونا جتنی بھی چیزیں انشاءاللہ ان تمام چیزوں کی بہت جلد صفائی ہو جائے گی بس آپ حضرات سے درخواست یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو یقین کے ساتھ کریں بسم اللہ پڑھ کر شروعات کریں اور کچھ صدقہ دے کر شروعات کریں جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا اس عمل کو آپ یقین کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ بڑے بہترین اس کے ریسلٹ آئیں گے آپ یقین کریں شیئر کریں جو اس طرح کے موقعے پر اکثر پریشان رہتے ہیں کیا ہے وہ عمل کیا ہے وہ وظیفہ میں اس کو شروع کرنے جا رہا ہوں آپ حضرات اس کو اور سے سنیں جیسے جیسے میں بتاؤں گا ویسے ویسے آپ کو اس کو کرنا ہے یہ جادو سے حفاظت کا ایک بہترین عمل ہے زبردست عمل ہے آپ کی جادو سے بھی حفاظت ہوگی جنات سرکش شیاتین سے بھی حفاظت ہوگی اور کوئی بھی انشاءاللہ آپ کا غلط طریقے سے استعمال نہیں کر پائے گا آپ پر کوئی بھی غلط طریقے سے اٹیک نہیں کر پائے گا کیا کرنا ہے پہلی چیز نمبر ایک گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں جو بھی دروش شریف آپ کو یاد ہو یہ پڑھ لیں اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد پارہ آلی محمد اتنا پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا پھر جو ہم نماز کے اندر دروش شریف پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں کوئی سا بھی دروش شریف پڑھے بس گیارہ مرتبہ پڑھیں دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ سور فاتحہ یعنی الحمد شریف پوری سورت پڑھے اور تین مرتبہ پڑھیں پہلے گیارہ مرتبہ دروش شریف پھر دوسرے نمبر پہ الحمد شریف تین مرتبہ پڑھیں تیسرے نمبر پہ چاروں قل قلیاء ایوہ القافرون بھی قلہ اللہ احد بھی اول آوز بی رب الفلق بھی اور اول آوز بی رب ناس بھی یہ چاروں قل پوری پوری سورتیں یہ بھی تین مرتبہ پڑھیں اور ہر سورت کو تین تین بار ہی پڑھنا ہے چاہے تو چاروں کو ایک بار پڑھیں واپس دوسری بار پھر تیسری بار یا پھر ایک کو تین تین بار جو آپ کے لئے سہولت ہو اس پر عامل کر لیں بس تین مرتبہ بحرحل پڑھنی ہیں چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ آیت القرصی بھی تین مرتبہ پڑھیں آیت القرصی بھی تین مرتبہ پڑھیں تیسرا سپارہ شروع جہاں سے ہوتا اس کے تھوڑے سے نیچے آپ آئیں گے آدھے سطحے پہ وہیں سے آیت القرصی شروع ہوتی ہے آیت القرصی پڑھیں پانچوا کام ہے آیت القرصی کے اندر ایک آیت آئے گی یہ آیت آئے گی اس آیت کو آٹھ مرتبہ پڑھنا ہے یعنی اس آیت کو آٹھ مرتبہ پوری آیت القرصی پڑھنے کے بعد تین مرتبہ پھر آٹھ مرتبہ پڑھیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِي جُلْعَزِم وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِي جُلْعَزِم اس کو پڑھیں چھٹا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم کی صورتیں آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی اسکرین پر نظر آئیں گی میں انشاءاللہ اس کو ڈلوا دوں گا یہ آیتیں پڑھنی ہیں اس کا اسکرین شاٹ لے لے جیسے جیسے میں بتا رہا ہوں دوستو ویسے ویسے کرنا ہے گھروں کی انشاءاللہ بلکل صفائی ہو جائے گی آیت یہ ہے لَأَدْ جَاءَكُمْ رَسُونَ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلِيهِ مَا عَانِبْتُمْ حَرِيصٌ عَلِيكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ فَإِن تَوَلَّوْ فَأُلْحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اس آیت کو بھی آپ کو تین مرتبہ پڑھنا ہے ساتوہ کام یہ کرے سلام اولم مِن رب الرحیم سورہ یاسین کے اندر ایک آیتیں بڑی زبردست آیتیں سلام اولم مِن رب الرحیم سات مرتبہ پڑھے آٹھوہ کام یہ کرے گیارہ مرتبہ پھر سے دور الشریف پڑھے گیارہ مرتبہ پھر سے دور الشریف پڑھے تو یہ تو پورا طریقہ آپ حضرات کے سامنے پڑھائی کے اعتبار سے آ چکا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے یہ میں بتانے والا ہوں یعنی شروع میں اور آخر میں گیارہ گیارہ مرتبہ دور الشریف پڑھنا ہے بیچ میں کیا کرنا اس کی میں مکمل ترتیب آپ حضرات کو بتا چکا ہوں اس کے بعد جب آپ یہ پڑھ لیں پہلے سے ہی اپنے پاس پانی رکھے پانی رکھے یا کوئی ایسی کھانے کی چیز رکھے جس چیز کو آپ سب گھر والوں میں تقسیم کر سکے سب گھر والوں کو کھلا دے یا ایسے شخص کو کھلا ہے جس کے اوپر آسے بھی اثرات ہیں جنناتی اثرات یا کوئی بھی اثر ہے جس کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ وہ پریشان ہے کوئی کھانے کی چیز ہو یا پینے کی چیز ہو اس پر یہ جس سے پڑھوائیں یہ اس سے دم کروائیں خود پڑھ لیں یا کسی حافظ قرآن سے عالم دین سے پڑھوائیں پڑھنے کے بعد اپنے گھر کے تمام ممبران کو کھلا ہے اور سب کے اوپر پھوک مار دیں ایک تو آپ اپنے پاس پانی رکھیں پانی کو ایک طرف کر کے رکھ دیجئے پورے سال اس کا استعمال کر لیا کریں اور ساتھ ساتھ میں آپ سب کے اوپر پھوک مار دیں یعنی دم کر دیں آپ دوستو یقین جان اتنا زبردست عمل ہے یہ اگر آپ نے اللہ کے ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کر لیا انشاءاللہ آپ کو باباؤ کے پاس عاملین کے پاس تعویز گھنڈے والے جتنے بھی اس وقت فروڈی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جانے کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی ان کے پاس ہماری مائے اور بہنیں جاتی ہیں اور زیادہ تر لٹ کر ہی آتی ہے اور زیادہ تر اس حال میں آتی ہے کہ ان کی زندگی پہلے سے زیادہ بد سے بتر بن جاتی ہے اس لئے میں نے آپ حضرات کو ایک پہترین وظیفہ بتایا اس کو کریں ہر شخص کر سکتا ہے کام ہے اگر آپ کو کوئی بات اس میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بس ترخواست یہی ہے کہ نیک کام سمجھ کر لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھ کر اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں اور تمام بہنوں اور بھائیوں میں سرور شیئر کریں دوستوں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو خوشحال سکون برکت والی زندگی عطا فرمائیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا